پردیش ہمارا کا وقت ہے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ ہیڈ ڈائنز کے بعد بات کریں گے پی ایم موڈی کے کل کے راجستان دورے کی پردہان منطری نریندر موڈی کے دورے کو لے کر پردیش بی جے پی کے بڑے نیتاؤں نے مورچہ سنبھال رکھا ہے پی ایم کے دورے کو لے کر سرکشا ایجنسی ایلٹ پر رہیں وہی بات سچن پائلٹ کے سیاسی سنگرام کی بھی کریں گے پائلٹ نے اب رشتہ چار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے وہی آج راجستان میں ٹوٹی مریاداؤں کی بھی بات ہوگی جب چھاتروں کی سمسیاؤں کے پردرشن کے دوران چھاتر اگر ہویا اور پھر کیا کچھ ہوا وہ بھی دکھائیں گے بات راجستان میں ایک بار پھر ملے وائٹ گولڈ کے بڑے خزانے کی کریں گے جہاں ناغور کے ڈگانہ کی ریونت پہاڑیوں میں دیش کا سب سے بڑا لیتھیم کا خزانہ ڈھون لیا گیا ہے تو ایک ایک کر کے سب ہی خبروں کی بات کریں گے پہلے بات پردار منطلی نریند موڈی کے دورے کی جو کی راج سمند کے ناد دوارہ پر دورے پر سب سے پہلے پہنچیں گے پی ایم موڈی کے آگون کو لے کر آگامی ویدھان سبت چوناؤں کا شنک ناد بھی اسے مانا جا رہا ہے پی ایم موڈی کے دورے کو لے کر اس خاص ریپورٹ کو دیکھتے ہیں پردار منطلی نریند موڈی دس مئی کو راجستان دورے پر آ رہے ہیں تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں بھاجپا کارکرتاؤں میں خوشی کی لہر ہے بی جے پی کارکرتاؤں زمینی ستر پر جا کر گرامین کشیتر، آدیواسی کشیتر اور شہری کشیتروں کے لوگوں کو جگہ جگہ چوپال کر کے نمانتر دے رہے ہیں پردار منطلی کی جن سبھا کو لوگوں تک جوڑنے کے لیے چودہ ویدان سبھا کشیتر سے ڈیڑھ لاک جنتہ کو سمبودت کرنے کا لکشہ رکھا گیا ہے کئی زلوں کا سدھے گا چڑاوی سمی کرن سبھا کے ذریعے پانچ زلوں کو سادھنے کی ہوگی کوشش سیروح، چالور، راجسمن، پالی اور ادہپور پر نظر جنت سبھا میں ایک لاکھ لوگوں کی بھیڑ جھٹانے کا پریاس پردیش بی جے پی کے بڑے نیتاؤں نے سمحال رکھا ہے مورچہ وہی پردار منطلی کے دورے کو لے کر پوری طرح سیکیورٹی کا ہائی الٹ جاری کیا گیا ہے تیس سے زیادہ ہی سرکشہ ایجنسیوں نے آبو روڈ میں پی ام موڈی کی جن سبھا کو لے کر تیاریوں کا جائزہ لیا بھاجپا کے دگج نیتا بھی آبو روڈ پہنچ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پی ام موڈی کا آگمن آگامی ویدھان سبھا چناؤں کا شنکھنات ہے پی ام موڈی ادہپور سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے ناد دوارا جائیں گے اس کے لیے ناد دوارا کے گنجول اور تی نیتر سرکل پر دو الگ الگ ہیلی پیٹ تیار کیے گئے ہیں وہی راج سمنزلہ مکھیالے پر ستھر اے اور سٹرپ کو ریزارو میں رکھا گیا ہے فیلحال میں کھڑا ہوں گنجول ہیلی پیٹ پر یہاں پی ایڈی پیٹ نے ہیلی پیٹ کا نیرمان کروائے جا رہا ہے اور یود اس طرح پر یہاں پر تیاری چل گئے ناد دوارا آنے کے بعد پی ایڈی برحم کماریوں کے شانتی ون پریسر کا دورہ کریں گے وہ سپر سپیشلٹی چیریٹیبل گلوبل ہسپیٹل شیو منی بردھا شرم کی توسرے چرن اور نرسنگ کالیج کی وستار کا چلا نیاز کریں گے سپر سپیشلٹی چیریٹیبل گلوبل ہسپیٹل آبو روڈ میں پچاس اکڑ کے کشیتر میں ستھاپیت کیا جائے گا راجستھان دورے پر پی ایم موڈی دس مئی کو راجستھان دورے پر آ رہے موڈی آبو روڈ میں ہوگی پی ایم موڈی کی جن سبھا سبھا سے پہلے شرینات جی میں درشن کریں گے پی ایم موڈی پردھان منتری بننے کے بعد پہلی بار کریں گے شرینات جی کے درشن درشن کے بعد کریں گے ویکاس کاریوں کا لوکار برن شلا نیاز نادوارہ کے دوران پی ایم نرین موڈی تامو درداز سٹیڈیم میں وشال جن سبھا کو سمبودھت کریں گے سٹیڈیم میں تین وارٹر پروپ تین ڈوم کا مدرمان کیا گیا ہے وہی بی جے پی کے کئی آلہ ریتاؤں نے تیاریوں کا جائزہ لیا پردھان منتری نرین موڈی کے راجستان میں سروحی ظلے میں دستاریخ ہوانے کا کارکرم پرستاوت ہے اس کو لے کر سرکشہ ویوستہ چاک شعبند انتظام کیے گئے ہیں جوتپور رینج آئی جی خود مونٹرنگ کر رہے ہیں تو وہیں دوسری اور بھارتی ایجنتہ پارٹی میں بھی موڈی کی سبھا کو لے کر خوشی کا محول ہے پردھان منتری نریندر موڈی دس مائی کو راجستان کے دورے پر آ رہے ہیں پی ایم نریندر موڈی کی راجستان یاترہ کو دیکھتے ہوئے سرکشہ جنسیاں الارٹ موڈ پر ہیں پی ایم موڈی اس بار سروحی کے آبو روڈ میں جن سبھا کو سمبودھت کریں گے اس سبھا سے ایک ساتھ سیروحی جالور پالی کے ساتھ ساتھ راجستان مندھ باڑ میر جیسل میر اور جوتپور زلے کو فوکس کیا جا رہا ہے اس احسر پر وہ ناد دوارہ میں سے ناد جی کے درسن کریں گے اور اس کے بعد آبو روڈ شیروحی میں ویسال وچن آم سبھا کو سمبودھت کریں گے اور اس کے بعد وہ برم کماری پرجاپرتی بھی سویدیال ہے میں بھی سمبودھت کریں گے اور انہی کو کارکرو میں بھاگ لیں گے پی ایم کے دورے کو دیکھتے ہوئے سرکشہ ویوستہ کو لے کر ایجنسیا آلات ہے زلہ پرشاسن اور پولیس ویبھاگ کے ساتھ ساتھ ایجنسیا بہتر تالمیل سے ایک دوسرے کے ساتھ سمپون سمپرک ستھاپیت کر ویوستہیں بہتر کرنے میں جوٹی ہے جانکاری کی مطابق ایک درجن سے ادھیک IPS ادھکاریوں کی ٹیم سرکشہ میں موجود رہے گی سرکشہ کو لے کر پر تین ہزار سے ادھیک پولیس کے جوان سادہ وردی پولیس وردی اور انیہ طریقوں سے اپنی سمائے دیں گے لگاتار مونیٹرنگ سوپر ویزن کے ساتھ ساتھ ڈرون اور ایس پی جی کے گشتی ڈل بھی موجود رہنے والے ہیں لگاتار بیٹھا کے ویڈیو کانفرنسنگ اور روبرو مل کر دشا نردیش دیے جا رہے ہیں پریابت ماترہ میں ادھیکاری گھن لگائے جائیں گے پریابت ماترہ میں پولیس کرمی سادہ وستردھاری پولیس کرمی ہیں ادھیکاری اس ڈیوٹی میں نیوجیت ہوں گے سواستل روٹ لائننگ اور سراؤنڈنگ کا جو ایریا ہے اس کو اچھی طرح سے پولیس نے اپنے سپر ویزن میں لے رکھا ہے اور ہر پرکار کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی سوچنا ہے اس کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے پون روپ سے ہم نظر رکھے ہوئے ہیں پیا موڈی کی سبھا سے بھاجپا کھیمے میں خوشی کا محول ہے اور اس خوشی کے محول میں شامل ہونے جوتپور سہی تنیستانوں سے بھی لوگ پہنچنے والے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے کھیمے میں بھی پردھان منتری کی راجستان میں سیروئی میں ہونے والی اس سبھا کو لے کر کے خوشی کا محول ہے اور جوتپور سنبھاک کے انیہ جیلوں سے بھی کارے کرتاؤں اور پدادی کاریوں کے وہاں پہنچنے کی بات سامنے آئی ہے موڈی کی اس سبھا سے بھارتی جنتا پارٹی کے کھیمے میں کئی نہ کئی خوشی کی لہر بھی ہے جوتپور سے کیمرہ پرسن سمیر خان کے ساتھ رنجن دوے نیوز ایٹین راجستان اگلی خبر کرو کریں تو پی ایم نرند موڈی کے دورے سے ہی یہ جوڑی خبر ہے کیونکہ اودہیپور ریلوے سٹیشن کے پنر وکاس کاروں کا چلا نیاز کریں گے پردان منطری اس سے ریلوے سٹیشن پر عام لوگوں کے لیے سویدھاؤں کا وکاس ہوگا پی ایم موڈی گیج پریورتن پروجیکٹ کی بھی آدھار شلیا رکھیں گے ساتھی ناد دوارہ سے ناد دوارہ ٹاؤن تک نئی ریل لائن کا بھی شلانیاز کریں گے تو صبح کری نو بجے دلی سے روانہ ہوں گے پردان منطری نرند موڈی ساڑھے دس بجے اودہیپور پہنچنے گا انہوں کا کارکرم ہے اور پھر اس کے بعد گیارہ بجے شینات جی مندر میں پوجہ آرچنا کریں گے درشن کریں گے اور کارکرم کے مطابق گیارہ بجے پینتانیس منٹ پر سبھاس تھل پہنچیں گے جہاں پر پوری تیاری بجے پی کی طرف سے کی گئی ہے ویبھنی یوجناوں کا شلانیاز اور لوکارپن بھی ان کی طرف سے ہوگا راج سمند اودہیپور میں دو لین سڑک کی آدھار شلہ پردان منطری موڈیز دوران رکھیں گے پچھپن سو ساڑھے پانچ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی پریوجناوں کا لوکارپن بھی کیا جائے گا اودہیپور ریلوے سٹیشن کے پونر بکاس کی آدھار شلہ بھی پردان منطری ترف سے رکھی جائے گی اور وہی پی ایم موڈی نے کل اپنے راجستان دورے کو لے کر ٹویٹ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ میں راجستان آنے کے لیے اتسک ہوں پی ایم نے ٹویٹ میں لکھا میں بیبھرنک کارکرموں میں بھاگ لینے کے لیے کل دس مائی کو راجستان میں ہونے کے لیے اتسک ہوں آگے لکھتے ہیں کہ پچھ پنسو کروڑ روپے سے زیادہ کے وکاس کاریوں کا لکارپن شلانیاز ہوگا اور وہی بی جے پی پردیش ادھیاک سی پی جوشی ناد دوارہ پہنچے ہیں اور دامودر لال سٹیڈیم میں پی ایم کی سبح کی تیاریوں کا جائزہ لیا ویدھائک دیپتی مہاشوری سمیت کئی کارکرتا اس دوران موجود رہے انہوں نے کہا کہ ناد دوارہ کی دھرہ پر پی ایم کی اتحاسک سبحہ ہوگی ماروار کا یہ ماؤلی سے دیوگڑ کا گیز کنورزن کی شکرتی ہو گئی اور کل مانی پردان مدری جی کہا تو اس کا سلانیا سونے والا ہے جو آجادی سے پورو کا سپنا میوار کی دھرہ ماروار کے لوگوں کا اور مالوہ کے لوگوں کا تھا وہ سپنا پورا ہوتا دکھ رہا ہے کل مانی پردان مدری جی اس کی آدھار شیلہ رکھیں گے اور وہی پی ایم مودی کے عبروڑ دورے کو لے کر پور مکی منتری وصندرہ راجے نے سبحہ ستھل کا جائزہ لیا اور پی ایم کے دورے کو لے کر تیاریوں کا حال جانا دھولپور میں مکی منتری اشوک گہلوت کے بیان پر پائلٹ نے پلٹوار کیا ہے جیپور میں پائلٹ نے اپنے ساتھیوں کے کروڑ روپے لینے کے عاروپوں کو سرے سے خارج کر دیا اور ان پرانے عاروپوں کو یاد دلایا جو ان پر لگائے گئے سچین پائلٹ کی اس پی سی کے بعد پردیش کی سیاست گرما گئی ہے راجستان میں چل رہے پولٹیکل ہائی بولٹی ڈراما پر اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں سب لوگ جو دلی میں گئے تھے اپنی بات کو رکھنے کیلئے کن لوگوں پر عاروپ لگائے جا رہے ہیں 20, 40, 45 سال سے ہیں ان سب لوگوں پر اس پرکار کے عاروپ لگا دینا خوات غلط ہے خوات ننڈنی ہے سمانے مکھمندری جی کی لیتا شریفت سونے گاندی جی نہیں ہے وہ سندرہ راجے سندیا جی میں گیانہ ہوا سیاسی سنگرام کا سفر دھولپور ہوتے ہوئے آج جیپور پہنچ گیا پائلٹ نے ایک بار پھر سے سی ایم کے خلاف پورچہ کھولا اور اب 11 مئی سے اجمیر سے جیپور تک 125 کلومیٹر لمبی جن سنگھر شوی یاترہ نکالنے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ یاترہ کسی کے ویرود کی یاترہ ہے جن سنگھرش جاترہ لوگوں کے ہتوں کے لیے کرپشن کے خلاف نوجوان کے سنگرکشن کے لیے ان کی آواز کو سریں گے ان کی آواز کو بلند کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نڈنے تب لیے جائیں جو جنت کا پورا ہمارا ساتھ ہوگا جنت صاف قرار دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے کہا جو ویدھائک میرے ساتھ دلی گئے تھے وہ برسوں سے راجنیتک اور ساماجک جیون میں سکریے ہیں ان پر کروڑوں روپے لینے کے آروپ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں اور ہم سب لوگ جو دلی میں گئے تھے اپنی بات کو رکھنے کے لئے کن لوگوں پر آروپ لگا جا رہے ہیں ایسے لوگ جو پبلک لائف میں تیس چالیس پیتالیس سال سے ہیں ان سب لوگوں پر اس پر آروپ لگا دینا میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے بہت ندنی ہیں اور میں سیرے سے ان بے بنیاد اور جھوٹے آروپ نہ کارتا ہوں مخمندری جی کا بھاشن پر دھولپ میں ہوا اور اس بھاشن کو سننے کے باد مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمانے مخمندری جی کی نیتا آدھرنی شریفتی سونے گاندی جی نہیں ہے بلکہ ان کی نیتا وہ سندھرا راج سندیا جی ہے بھئی آچارے پرمود کشنا پائلٹ کے بیان کا سمرتھن کرتے دکھے انہوں نے کہا کہ سی ایم جہلوت کا یہ کہنا کہ ان کی سرکار وسندھرا کے دم پر چل رہی ہے وہ غلط ہے ان کی نیتا سونیا گاندی ہیں نہ کی وسندھرا اس بریسر کے اندر ان کے کئی منتری بن چکے ہیں کئی ویدھائکوں کو اچھے توجہ ملنا شروع ہو چکی ہے اور اب اسی طریقے سے بی جی پی کو ڈال بنا کے پھر لڑنے کی کوشش کریں لیکن راج دان کی جنتہ سب جانتی ہے کس نے کتنا کام کیا ہے اور کون جنتہ کھڑا رہتا ہے وہ اچھے طریقے جانتی ہے وہ پور ویدھائک پرہاد گنجل بولے کہ سی ایم کو آشنگ کہ واسندرہ راجی اگر چہرہ بن کر آگئی تو ان کی سرکار ستہ میں نہیں آئے گی پائلٹ کو لگتا ہے کہ واسندرہ راجی آگئی تو کوئی اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک بھے ہے دونوں نیتاؤں کے من میں کہ واسندرہ جی کے نیترے تو مگر راجستان میں بی جی پی کا چناہ ہوتا ہے تو ان کے لئے ستہ ایک کپول کلپنا جیسی ہو جائے گی میں دونوں بیانوں کو خارج کرتا ہوں اب ان دماغ میں یہ ہے کہ واسندرہ جی سو کہلو کی بھی نیتا تو اس کے بارے مجھے کوئی ٹپنی کہنی نہیں ہماری بی جی پی کی ڈیتی ستدانت پر ہماری سچا کون جھوٹا کون ٹکاؤ اور کون بھکاؤ بھائیس اسی بات کو لے کر ہو رہی ہے جنتہ کی کی آخر کون سچا تھا اور کون جھوٹا نیتاؤں کے بولنے سے بھلا محول بن سکتا ہے جنتہ کا ووٹ نہیں مل سکتا کیمرا پرسن امیناس کے ساتھ بابولال دھائل نیو جی 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 پور خیل میں بھی سہارا لینے کیلئے اس کو بی جی پی کی ضرورت پڑتی ہے یہ مقابلہ چل رہا ہے کونگریس کے اندر کی سب سے بڑا گدار کون ہے اس کے لئے پی سی ہو رہی ہیں بار بار سب سے بڑا چور کون ہے چور کر رہا برشت چار کر اس کے کی اس کھیل کے لئے بھی اس بی جی پی جی پی کی بھی نہیں ہوتا ان سے اور یہ پورا کپورا کچن کیبینیٹ کا کٹ پتلی کھیل ہے اور کچن کیبینیٹ ہے کونگریس دلی کا ہیڈ کوٹر یہاں پر جو سیاست ہو رہی ہی اندرونی سیاست ایک پریوار کی اس کا کٹ پتلی کھیل رچ جا رہا راجستان کے اندر راجستان میں ایک بار پھر وائٹ گولڈ کا بڑا خزانہ ملا ہے جیولوجیکل سروی آف انڈیا اور راجست سرکار کے خنن ویبھا کے ویگانکوں نے ناغور زلے کے ڈگانہ کی ریونت پہاڑیوں میں دیش کا سب سے بڑا لیتھیم کا خزانہ ڈھون لیا ہے اکیل راجستان کے ڈگانہ میں چین کے پاس 51 لاک ٹن لیتھیم کا بندھار سے کئی گناہ زیادہ لیتھیم کا بندھار ملا ہے لیتھیم کے خزانے پر دیکھئے یہ خاص ریپورٹ یہ ریونت کی پہاڑیاں ہیں ناغور کے ڈگانہ میں پہاڑیوں نے مکرانہ پتھر کے بعد راجستان کو ایک بار پھر انتر راشت اسطر پر سرکھیوں میں لاتیا ہے وجہ ہے لیتھیم جس پر چائنہ اپنی لگ بگ مونو پولی بنائے ہوئے ہے اب جو ڈگانہ میں ناغور جلے میں جو لیتھیم کے بندار کی جو پشتی ہوئی ہے جی ای اور راستان کے بوی کیانکوں کے دوارہ جو جو جی ٹو اسطر کا جو کمپلیٹ کیا گیا ہے ان کا آنکلن ہے کہ یہ بندار جمہو کشمیر میں جو لیتھیم ملا اس سے ادھک ماترہ میں یہاں پر اوپ لگ دا اور دیش کی اسی پرسنٹ جو اس کی دیمانڈ ہے اس کو پورا یہ بندار کر سکتا ہے یہاں ملا لیتھیم کا بندار جو دھپور باپ علاقے جی لکشتر جی پوکرن کنود اور لون کرن سر ناغور سامبھر کچامن ڈیڈوانا چورو سجانگڑ اور تال چھاپر باڑ پچپدر دیگانا میں ملے لیتھیم کے خزانے کا بندار 51 لاک ٹن بتایا جا دیگانا کی ریوند پہاڑیاں دیش کی وہ ایک ماتر پہاڑی ہے جس نے سب سے پہلے دیش کو ٹنگ سٹن دھاتو اپل لیتھیم بندار کو لے ناغور سانسد حنوان بنیوال نے کہا ہے کہ آنے والے سمی میں یہ امید ہے کہ لیتھیم اور ٹنگ سٹن کے بندار ناغور زلے کے لوگوں کی دشا اور دشا بدل دیں گے اور دیش کو بھی اس کا بھرپور فائدہ ہوگا لگوں کو روز گا اور دیگانہ کے ڈیوپ پیٹ ہوگا اور آنے والے جنوں میں ٹنگ سٹن کی مان چند دیگانہ کار رہے جلدی ان ایسک میں ملا لیتھیم بانس وارہ میں مگنیز ایسک میں لیتھیم کا خزانہ ملا بار میر میں مٹی میں ملا لیتھیم شروی میں بدل تی دور میں لیتھیم کی ڈیمانڈ کافی بڑھ گئی ہے دنیا بھر میں لیتھیم کا اپیوگ بہتر گنوطہ کی بیٹری بنانے کی لیے کیا جاتا ہے گرین اینرڈجی کو بڑھاوہ دینے کی لیتھیم کی مانگ بڑھی ہے موبائل پاور گیجٹس میں لیتھیم بیٹریوں کا اپیوگ کیا جاتا ہے اسے وائٹ گولڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ریون کی پہاڑیوں نے پہلے بھی بڑی سوگات دی ہے بریٹیش شاسن کے دوران انگریز نے 1914 میں ریون کی پہاڑی پر ٹنگسٹن کھانیج کی کھوچ کی تھی اس ٹنگسٹن کا پریوگ پرطم وشوید کے دوران بریٹیش سینہ کے لیے ید سامگری بنانے میں کیا جاتا تھا دیش آزاد ہونے کے بعد یہاں کھنن پند ہو گیا جو یہ ڈیگانا کی جو ٹنگسٹن مائنز ہے اس کے لیے ہم نے یہاں کے سہترواسیوں کے ساتھ مل کر ہم پوروے میں کئی بار سانسد مودے کو گیاپن دے چکے ہیں اور کئی نیتاؤں کو بھی اس بارے میں عوگت کرے لیکن کسی نے سود نہیں لی لیکن انمان بینیوال جی جب سی ایم پی بن اس بارے میں اس پر فوکس کر رہے ہیں اور کافی فریاض کر رہے لگاتار 2019 مودہ بھی اٹھایا اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مہین زلدی چالو ہو اس سے آج سہتر کو روزگار ملے گا اور یہاں کا اس ٹر ہے جو کافی بھندار فروری میں جمو کشمین میں ملے 69 لاک ٹن سے بھی کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے اور آنے والے سمیں میں جو دنیا گرین انرجی کی طرف بڑھ رہی ہے اس میں لیتیم کا اپیوگ اور ادھک میت پرون ہوگا یہی نئی تنگستن بھی بید میت پرون بنانے کے لیے یہاں تنگستن کا اپیوگ ہوتا تھا اب پھر سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پھر تنگستن وی لیتیم کا کھنن ہوگا مہندر وشنوئی نیوز ایٹی ناغور کل 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 بہت کچھ ہونے والا ہے پی ایم موڈی کا دورہ ہے ناد دورے دورے پر رہیں گے ساری دس وج پہنچیں گے پورا کارکٹر ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہی دوسری خبر جو مہت چوبیس سیٹوں پر کل ووٹنگ کا کاؤن ڈاؤن شروع ہو جائے گا دس مہی کو جنرطہ کا فیصلہ ایوی ایوی قید ہو جائے گا تو پردیش کی خبر پر